اسلام علیکم میں ہوں محمد علی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایران کے اس عمل کی جس نے دنیا کی بڑی طاقت امریکہ کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجہور کر دیا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے خوشباش رکھے خوشحال رکھے امریکہ اور ایران کے مابین خیدیوں کے تبادلے کے مہائدے کے تحت پانچ امریکی شہریوں کو جو ایران میں خیدتے رہا کر دیا گیا ہے اور ان پانچ افراد کے بدلے امریکہ نے پانچ ایرانی شہریوں کو بھی رہا کیا ہے جو کہ امریکہ میں خیدتے ساتھ ساتھ امریکہ نے چھ ارب ڈالر کے ایرانی فنڈز بھی ریلیس کر دیئے ہیں جو دو ہزار پندرہ میں ایران امریکہ ایٹمی ڈیل کے خاتمے کے بعد منجمت کر دیئے گئے تھے پانچ امریکی شہری جن کو ایران نے رہا کیا اس میں سابق ایب بی آئی ایجنٹ رابرٹ لیونیس بھی شامل ہیں جسے ایران میں جاسوسی اور قومی سلامتی کے خطرے کے الزامات میں خید کیا گیا تھا اس کے علاوہ چھ ارب ڈالر کے ایرانی فنڈز جنہیں جنوبی کوریا اور ایراک میں منجمت کیا گیا تھا انہیں دو ہزار پندرہ کے ایرانی ایٹمی ڈیل کے تحت دوبارہ سے ایران کو منتقل کر دیا گیا ہے امریکہ اور ایران نے خیدیوں کے تبادلے کی تجدیق کی ہے اور امریکی صدر نے اس معاہدے کو امریکہ کے قومی مفاد میں قرار دیا ہے یاد رہے کہ امریکہ ایران کے تعلقات پچھلی چار دہائیوں سے خراب چلے آ رہے ہیں اور اس معاہدے سے ان کے تعلقات میں کوئی خاطرخواہ بہتری کی امید روشن نہیں ہوئی ہے جہاں امریکہ اس معاہدے کے بعد پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بن رہا ہے وہیں ایران کی لیڈرشپ کو اس معاہدے کے بعد تعریف مل رہی ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان ہے جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کے اتحادی کے طور پر جانا جاتا ہے مگر پاکستانی لیڈرشپ ہمیشہ امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے تنقید کا نسامنا کرتی رہتی ہے چاہے وہ ریمن ڈیویس کا کیس ہو اغوانستان میں امریکی مداقلت کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات یا یوز اور یوکرین تنازع میں پاکستان کی پولیسی یا ڈاکٹر آفیا کی رہائی کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہو ہر نشو میں پاکستانی لیڈرشپ اور ان کے فیصلے ہمیشہ امریکن پولیسی کے زیر اثر نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ باہری قیمت ادا کی ہے اور پاکستان کی پوری دنیا میں جھک ہسائی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی اہمیت متاثر ہو رہی ہے اس ایران امریکہ معاہدے کے تناظر میں اگر پاکستان بیگر کانٹ بھی چوزر کی پولیسی کو چھوڑ کر امریکہ سے کسی حد تک برابری کی بنیاد پر اپنے تعلقات استوار کرے تو پاکستان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا ہے جو کہ پاکستانی قوم کا صرف خوف ہی نظر آتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر اس ویڈیو سے آپ کو ویلیو ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سوشل میڈیا پر سبسکرائب اور فالو کریں تل دین اللہ حافظ